راچے میں کھیلے جا رہے بھارت اور انگلینڈ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن جو نظارہ دکھا اس نے اس میدان کی پچھ کے سوالوں کو گھیرے میں کھڑا کر دیا اس میچ سے پہلے سیریز کے پچھلے تین مقابلوں میں پچھ کو لے کر زیادہ چرچہ نہیں ہوئی تھی لیکن راچے سٹیڈیم کی پچھ پہلے دن سے ہی اپنے آسمان برطاف کے کارن چرچہ میں ہیں اور اس میچ کے دوسرے دن ٹیم انڈیا کا جو حال ہوا اس کے بعد تو خود بھارتیہ خیمہ حیران اور پریشان بھی ہے انگلینڈ کے خلاف پہلی پاری میں سنگھرش کر رہی ٹیم انڈیا نے سویکار کیا کہ دوسرے دن سے ہی پچھ کے اتنی زیادہ ٹرن ہونے کی امید ہونے نہیں تھی اپنی پہلی پاری میں انگلینڈ نے 353 رنوں کا سکور بنایا تو وہیں بھارتی ٹیم دن کا خیل ختم ہونے تک 219 کے سکور پر 7 وکیٹ گوا چکی تھی دوسرے دن کے خیل کے بعد ٹیم انڈیا کے باولنگ کوچ پاریس نے پچھ کو لے کر بڑا بیان دیا اور کہا کہ انہیں امید نہیں تھی کہ یہ اتنا دھیمے ہو جائے گی ٹیم انڈیا کے بھی یوہا بلیبازو کو سپن اور لو باؤنس سے جوجتے ہوئے دکھا گیا جس میں وہ ناکام رہے ایسے میں یہ پچھ سوالوں کے گھیری میں آ گئی ہے کہ کیا یہ پچھ رینگ ٹرنر یعنی کی شروع سے ہی بہت زیادہ ٹرن لینے والی پچھ ہے ٹیم انڈیا کے گندوازی کوچ پاریس حالانکہ ایسا نہیں مانتے لیکن انہوں نے یہ ضرور سویکار کیا کہ پچھ ان کی امیدوں سے زیادہ گھوم رہی ہے دوسرے دن کے خیل کے بعد بھارتیہ کوچ نے کہا کہ اس پچھ کو رینگ ٹرنر کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن پچھ دوسرے دن سے ہی اتنے زیادہ گھومنے اور ان ایون باؤنس کی امید نہیں تھی حالانکہ میں ابھی اس سے رینگ ٹرنر نہیں کہوں گا کیونکہ اچھال نیچا ہے جسے بلے بازے کرنا تھوڑا چناؤتی پون ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ گین تیزی سے سپن ہوئی تھی یا انہیں کھیلا مشکل تھا میچ کے دوسرے دن انگلائن کی پاری 353 رنوں پر ختم ہوئی ان کی اور سے جو روٹ 122 رن بنا کر نوٹ آؤٹ رہے جبکہ لوور آرڈر پر آئے اولی روبنسن نے ایک دمدار اردھشتک لگایا مہین اس کے بعد ٹیمینڈیا کے کپتار روی شرما کا وکیٹ جلدی گر گیا اس کے بعد اچھی واپسی تھی اور یشسوی جیسوال نے ایک اور بہترین اردھشتکی پاری کھیلی لیکن یوہ آف سپنر شوی بشویر نے بھارتی ٹیم کو ایک کے بعد ایک جھٹکے دیے ٹیمینڈیا نے اپنی پہلی پاری کے دوسرے دن ماتر 177 رنوں پر 7 وکیٹ گوا دیا تھے تو اس ویڈیو کو لیکن کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آ گیا ہو تو لائک شیئر بھی کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چانل پر دیکھ رہے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں ساتھے ساتھ فیس بوک کیا فر انسٹرگرام پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چانل کو فالو ضرور کر لیں تاکہ ایک بھی خبر مسنا ہونے پائے